کیوں ایک جملہ انسان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے اور یہی انسان کوئی ایک کام انسان کو بچا سکتا ہے آیت اللہ مشتہدی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ظالم تھا بہت سخص سخص تھا بہت ظالم تھا لیکن ایک دن گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جانور کتہ جو ہے وہ بوک سے تڑپ رہا ہے تو اس کے لیے گوش لے کر اس کو کھلایا اور اس دکاندار کو کھا کہ یہ میں پیسے دیتا ہوں اس کو کئی چالیس زندہ کہ اس کو کھانا کھلاتے رہنا اور نہیں کھلایا تھا تو اس کو کہتا ہے تمہیں میرا پتہ ہے کہ پھر میں کیا کروں گا تو وہ کھلاتا رہا لیکن کیا ہوا ایک دن اس نے کہیں جانا تھا کھانے پر وہ کچھ وجوہت بنی وان نہیں گیا کہیں اور چلا گیا اس نے رات کو خواب میں دیکھا یعنی امام اس کی خواب میں آئے اور سے کہا کہ تم آج جو کر وہاں جاتے تو تمہیں زہر دے دیا جاتا کیونکہ تم نے وہ نیک کام کیا تھا اس کی وجہ سے خدا نے تمہیں بچا لیا اور تمہیں جلد زیارت نصیب ہوگی کربلا کی اور تم وہیں مر جاؤ گی جا کے یعنی اس نے پھر اٹھا اس نے توبہ کی یعنی ایک نیک کام انسان کا نہیں پتا عزیزہ نے مہتر ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا اس لئے کہا جاتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں خدا کی بارگاہ کیوں یہی نیکی آپ کو بچا لے گی اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ کے کریں کیوں یہی گناہ پھسا دے گا یہ تو چھوٹا تھا گناہ ہے نہ خدا گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے گناہ گناہ ہے کیوں کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہو رہا ہے اس رحمان کے بعض وقت ہماری بیٹیاں بچیاں بعض وقت ہجاب صحیح نہیں کرتی ہیں بال نہ اصل یہ یہ موڈنائزیشن نہیں ہے اصل میں آپ اسلام جو خدا نے حکم دیا اس کے مقابلے میں آپ آئی بھی ہیں اصل مسئلہ کسی لوگوں سے نہیں ہے اگر آپ انسان ہجاب کا خیال نہیں کر رہا یا کچھ نہیں کر رہا اصل یہ خدا خدا نے حکم دیا دھانپو اور ہم نہیں دھانپ رہے تو انہیں کس کے مقابلے میں ہیں کس سے جنگ کر رہے ہیں ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں اس لئے ہم یہ توجہ کریں کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے